اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طلح اور آپ دیکھ رہے ہیں چپٹر آف نالج یوٹیوب چینل ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ جینز کے متعلق تھوڑی سی انفورمیشن دوں گا لیکن اس تھوڑی سی سے بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ انشاءاللہ ہوگا لیکن ویڈیو کے منٹوپک کی طرف جانے سے پہلے ابھی ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے آپ کو ویڈیو میں ایک بچہ نظر آرہا ہے لو بڑ کا اسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ البائنو ہے اور یہ بلیک آئیز ہے تو ہم اسے البائنو بلیک آئیز کے نام سے جانتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم البائنو کو تین کیٹگریز میں جانتے ہیں البائنو ریڈ آئیز البائنو بلیک آئیز اور البائنو بلیک آئیز سپلٹ ریڈ آئیز لیکن جنیٹی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ البائنو جو ریڈ آئیز جیسے ہم بولتے ہیں لال آنکھ والا وائٹ برڈ اسے البائنو کہہ دینا ہی کافی ہے وہ ہوتا بھی البائنو ہے البائنو میں جب اینو دیکھیں جس برڈ کے نام میں اینو آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈ آئیز ہے اسے اسپیشلی ریڈ آئیز کہنا الگ سے کہنا ضروری نہیں ہوتا البائنو سے مراد ہے البائنو ریڈ آئیز اور البائنو بلیک آئیز جیسے ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈیک بلو برڈ ڈیک سے مراد ہے ڈی ای سی ڈیک ڈی ڈارک ای آئیز سی کلیر ڈارک آئیز کلیر بلو ٹھیک ہے اور اگر وہی سپلٹ ہو اینو کا اینو یا ریڈ آئی ایک ہی چیز ہوتی ہے اینو کا سپلٹ ہوگا تو ہم اسے کہیں گے ڈارک آئیز کلیر بلو برڈ سپلٹ اینو یا سپلٹ ریڈ آئی ٹھیک ہے تو لیکن اب مارکٹ میں یا ہم جانتے ہی اسی نام سے البائنو ریڈ آئیز البائنو بلیک آئیز اور البائنو سپلٹ ریڈ آئیز تو خیر ہے ہم اسی نام سے اسے پکار سکتے ہیں سارے اسی نام سے جانتے ہیں اب یہی سے ہمارا مین ٹوپک شروع ہوتا ہے اب آپ ویڈیو میں دیکھیں گے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا اس سے آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی البائنو جو ہوتا ہے یہ بلو جینز سے مل کر بنتا ہے اس میں بلو اور اینو جینز ہوتا ہے اور سٹا چن اور یومی لینن کا عمل دخل ہوتا ہے ان کی مقدار کم زیادہ ہونے سے جو کلرز ہوتے ہیں لو برڈ کے وہ ڈارک یا لائٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اینو جینز ہوتا ہے اینو کا مطلب ہے ریڈ آئیز ٹھیک ہے اب بلو برڈ میں جب یہ جینز کا جو میں نے آپ کو پھر سے دورا دیتا ہوں سٹا چن اور یومی لینن یہ دو طرح کی جنیٹیکلی اس کو ہم جینز کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کے کم زیادہ ہونے سے وائٹ برڈ نکل آتا ہے البائنو میں کیا ہوتا ہے جب بلو جو کلر ہوتا ہے بلو فشری یا بلو پرسناٹا ہو جب اس کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لائٹ ہوتا 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 وہ ایک وائٹ برڈ بن جاتا ہے یعنی کہ کلر اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وائٹ رہ جاتا ہے اس کی آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جب آپ البائنو جو آپ کے پاس البائنو آپ بلائک آئیز کہتے ہیں یا ریڈ آئیز ہے آپ کے پاس کوئی بھی برڈ ہے البائنو والا اس پہ جب آپ روشنی ڈالیں گے نا ٹارچ اون کریں گے ہمارے پاس اکثر ٹارچ ہوتی ہے بلو شیڈ میں یا وائٹ شیڈ میں آپ کوئی بھی ٹارچ جب اس پہ روشنی ڈالیں گے نا تو آپ کو اس میں ایک ہلکی سی بلکل معمولی سی بلو شیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس میں نہ بھی نظر آ رہی ہو اس کی جو جنیٹیکلی وہ پیور وائٹ ہو لیکن اکثر میں نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے بلو پیسٹل ہے اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں تو بلو کلر واضح نظر آ رہا ہوتا ہے اب جو حضرات مہنگی پیرنگ نہیں لے سکتے اور وہ شوق رکھتے کہ مہنگی پیرنگ ہو میرے پاس یہ والا برڈ ہو لیکن وہ نہیں لے سکتے اوورال تو ابھی برڈز کے پرائسز بہت کم ہیں لیکن جو ان کے اب ایکچلی گیم ہے سپلٹس کی ٹھیک ہے تو یہی چیز آپ مہنگے برڈز پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور البائنو وغیرہ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں سپلٹس کی گیم ہے سادہ الفاظ میں سامنے آپ کو ویڈیو میں ایک برڈ نظر آیا تھا وائٹ کلر کا بچہ جس سے ہماری بات شروع ہوئی تھی تو وہ بچہ کن کا ہے وہ بچہ ان دو برڈز کا ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ایک میرے پاس ہے بلو اسے آپ پرسناٹا بول دیں فشری بول دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی درٹی ماسکنگ ہے فشری اور پرسناٹا مکس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بلو کلر کا برڈ ہے اس میں بلو جینز ہے دوسری طرف ہے میرے پاس بلو پیسٹل سپلٹ اینو اب یہ بلو پیسٹل بھی بلو برڈ ہے اس میں بلو جینز ہے پیسٹل ہے اور اس کے بعد اس میں یہ سپلٹ ہے اینو کا یا ریڈ آئیز کا مطلب اس کے ماں باپ میں کوئی ریڈ آئیز تھا ٹھیک ہے یہ کنفرم ہو گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے ان دونوں کو آپس میں پیرنگ کیا یہاں سے میرے پاس تیسرے کلچ میں جا کے ایک وائٹ کلر کا برڈ آیا جسے ہم البائنو بلیک آئیز بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہی چیز میرے پاس بلو جو برڈ ہے بلو فیشر یا بلو پرسناٹا بول دیں میرے پاس یہ ہے مہل اگر یہ ہوتا بلو سپلٹ اینو ہوتا اور فی میل تو میرے پاس آلریڈی بلو پیسٹل سپلٹ اینو ہے تو اس میں سے پھر میرے پاس جو بلیک آئیز برڈ آنے تھے وہ پوسیبل ریڈ آئیز ہو جانے تھے یا پوسیبل سپلٹ اینو ہو جانے تھے اور اس میں سے میرے پاس البائنو ریڈ آئیز جیسے ہم بولتے ہیں البائنو ریڈ آئیز بھی آ جانے تھے فرس کلچ میں چاہے چار بچے آ جاتے چاہے چوتھے کلچ میں ایک بچہ آ جاتا اس طرح سے ان کی رشو جینز کے حساب سے چلتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتانا چاہا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ